انہوں نے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے ساتھی آریا سب بھیارتیوں کا دھرنا بھی ختم ہو چکا ہے کہ روڑی رالمینہ نے یہ دھرنا ختم کر آیا ہے چاتروں میں جشنے کا محول بھی ہے اور زیادہ جانگاری کے ساتھ ہمارے سمداتا سومو آنند ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سومو لگاتار اس خبر کو انڈی ٹی وی راجستان نے سبھی درشکوں تک پہنچایا سرکار تک پہنچایا اور اس کے بعد اب چاتروں میں ایک جشنے کا محول بھی ہے کئی چاتروں کے دوارا ہنڈی ٹی وی راجستان کو تھینکیو تک آ گیا حالانکہ دھرنا بھی اب ختم ہو چکا ہے جی دیکھیں اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے کروڑی لال میڑا یہاں پرہنچے تھے اور انہوں نے جو چاتر بہت لمبے وقت سے بھوکھرتال پر بیٹھے تھے دھرنا پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو جوس پلا کر کے ان کا دھرنا سماپ کرائی اور جو ابھیرتی بھوکھرتال پر بیٹھے تھے ان کا بھوکھرتال ان کی سماپ کرائی اور اس کو لے کر کے چاتروں میں جیسے ہی کیابینیٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو آر ایس مکھ پریکشہ ہے اس کی تاریخ بڑھائی جائے گی اس کے بعد جشن کا ماحول تھا یہاں پر ہم نے وہ تصویریں بھی اپنے درشکوں کو دکھائی اور یہ ابھیرتی کیونکہ پسلے ایک مہینے سے اس بات کی مانگ کر رہے تھے اور دس دنوں سے لگاتار اس جگہ پہ آندولن کر رہے تھے اس لئے ان کے لئے بہت بڑی سفلتہ تھی اور جاہر طور پر انہوں نے جشن بنا کر کے اس فیصلے کا سواگت کیا کھروڑیلال مینا سے انہوں نے کئی بار ملاقات کی تھی اور آخری بار سولہ تاریخ کو کھروڑیلال مینا نے انہیں اس بات کا آشواشن دیا تھا کہ مکھ منتری نے یہ کہا ہے کہ ہم 18 تاریخ کو جو کیابینیٹ کی بیٹھک ہوگی اس میں اس بات پر وچار کریں گے آج وچار ہوا بات چیت ہوئی اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ ریس کی مکھی پریقشہ کی تاریخ آگے بڑھے گی ساتھی ساتھ یہ فیصلہ بھی لیا گیا کہ ریسی اب سالانہ کیلنڈر جاری کرے گی جس کی سنساگت صدہار کی مانگ یہ ابھیارتی یہاں پر کر رہے تھے کہ اگر ریسی کا کیلنڈر ہو تو ہمیں ایسے آندلنوں کیا اوشکتہ نہیں ہوگی دونوں مانگیں ان کی مانی گئی ہیں جاہر طور پر ان ابھیارتیوں کی بڑی جیت ہے اور جاہر طور پر یہ بڑی جیت ہے کروڑی لال مینہ جو کی اس سے پہلے بھی جو ریسی کے جو بھیارتی تھے تاریخ بڑھانے کی مانگ کر رہے تھے اس دوران کروڑی لال مینہ سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی آشوست کیا تھا کروڑی لال مینہ نے کہ مکہ منتری سے مل کر کے اس پر ضرور کوئی نہ کوئی اس کا سمدھان نکلے گا اور پہلی کیابنٹ ہوتی ہے پہلی کیابنٹ کے بعد ہی سومو یہ بڑا فیستہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں ایک بڑی بھومکہ میں کروڑی لال مینہ بھی نظر آتے ہیں جی بالکل دیکھیں کروڑی لال مینہ اس سے پہلے بھی جب وہ وپکش میں تھے تو ایسے سوالوں کو لگاتار اٹھاتے رہتے تھے آندولن رت رہتے تھے ان سوالوں کو لے کر کے تو اب جب وہ سرکار میں آگئے تھے تو ان ابھیرتیوں کو یواؤں کو اس بات کی بہت امید تھی کہ ان کی بات کروڑی لال مینہ سنیں گے اس لئے بار بار یہ ان کے پاس جا رہے تھے انہوں نے اس سے پہلے جب وہ منتری نہیں بنے تھے ویدان سوا کا چناؤ جیتے تھے اس وقت بھی ان سے بات چیت کی تھی اور ان کے سامنے اپنی مانگ رکھی تھی جب وہ منتری بنے واپس سے ملے یہ ابھیرتی بار بار ملے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ کروڑی لال مینہ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مکہ منتری سے بات ہوئی ہے سکراتمہ کاشواشن ملا ہے پھر بعد میں ان ابھیرتیوں سے وہ ملنے آئے دیر شام اور یہاں ابھیرتیوں سے آپ کے ایک ششمنڈل کو میں مکہ منتری سے ملواؤں گا حالانکہ وہ ملاقات نہیں ہوئی لیکن سکھت بات یہ رہی کہ اس ملاقات سے جو فیصلہ ان ابھیرتیوں کو نکلنے کی ان ابھیرتیوں کو نکلنے کی امید تھی وہ فیصلہ نکل کر کے سامنے آیا تو آج کیابینیٹ کی میٹنگ میں اس بات پر مہر لگی اور جاہر طور پر ہم نے دیکھا کہ کروڑی لال مینہ کا کیا کریز ان ابھیرتیوں کے بیچ میں تھا یہ سبھی ابھیرتی انہیں بہت شکریہ کہہ رہے تھے اور اس بات کے نعرے بھی لگا رہے تھے کہ راجستان کا ایک ہی لال کروڑی لال کروڑی لال اچھا سومک آس پاس کچھ ابھیرتی بھی ہیں جب ان سے ایک بار بات کیجے اس فیصلے کو لے کر کے ان میں کچھری کا ماحول تو ہے ہی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں علاقہ دھرنا بھی ختم ہو گیا ہے جی بہت سے ابھیرتی ہیں یہاں پر میں کچھ ابھیرتیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں اور ان سے بات کروں گا کی آپ لوگوں کو اس فیصلے کی امید تھی اب جا کر کے جیت ملی ہے دس دن کا اندورن سماپ تھوبا یہ بلکل امید راجستان سرکار سے تھی اسی کی جیت ہوئی ہے اور آسوس سے کیونکہ انہی مددوں کے آدار پر یہ سرکار سرکار ستہ میں آئی تھی اور ہمیں بلکل آسوس سے دیئے تھے اسی پرکار سے ہمیں پتا تھا کہ یہ جیت ہوگی اور آخر کار ہمیں ٹائم ملی گیا ہے اور ہم ارچے سے تیاری کریں گے اب تین مہینے کا وقت ملا ہے آپ لوگوں کو کیسے تیاری کریں گے پوری تیاری پوری مہینہ بہر ماحول بن چکا ہے پورا ٹائم بھی مل چکا ہے اپن کو کیا ہاں اچھے سے پورا ریویزن ہو پائے گا ٹائم بھی مل گیا ساری مہینے ہو پائے گا سب کو طریقے سے اچھے سے اور تیاری ہو سکتے اچھے وینس میں نمبر اور لاسکتے ہم لوگ سومو میں جب واپس آتا ہوں آپ کے پاس کلوڑی لان مینا جب یہ دھرنا ختم کرواتے ہیں تو اس کے بعد ان کا بیان بھی سامنے آتا ہے کیا کہا ہے ذرا وہ دکھا دیتے ہیں ہم نے کیبینیٹ میں یہ تیہ کیا ہے ان کی مانگ کو پورا کر دیا لیکن یہ مانگ بار بار نہیں اٹھے بار بار پرکشہ دینے والے دھرنا نہ دیں پردرسن نہیں کریں اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہم نے سرکار رپی ایسی کو کہے گی کہ وہ یو پی ایسی کی بہتی کلنڈر جاری کرے پریشہ پر اس لیے یہ یہ سب جوانوں کی بے روزگانوں کی یہ بہت لمحے سمیں سے مانگ کی تھی بہت لمحے سمیں سے مانگ چل لی تھی گہلو سرکار نے اس کو پورا نہیں کیا بجللال سرکار نے آر پی ایسی کلنڈر جاری کرے گی یو پی ایسی کی بہتی یہ کیبنیٹ میں پیسلا کر لیا ہے تو یہ ایک روڈی رال مینا کو آپ نے سنا اور انہوں نے کہا کہ بقاعدہ اب جس طریقے سے یو پی ایسی کا کلنڈر جاری ہوتا ہے اسی طریقے سے آر پی ایسی کا بھی کلنڈر جاری ہوگا یہ سرکار آر پی ایسی تک یہ بات پہنچائے گی اور اس سے چھاتروں میں بڑی خوشی ہے سومو کے پاس واپس سے چلتے ہیں سومو کے ساتھ بہت سارے ایسے ابھیارتی ہیں جو کہ اس سے پہلے تک دھرنا دے رہے تھے لیکن اس فیصلے کے آنے کے بعد کافی خوش رہے ہیں اور اس فیصلے کا سواگت کر رہے ہیں سومو ایک بار پھر سے باتچیت کیجئے ابھیارتیوں سے وہ کیا کہہ رہے ہیں جی کچھ ایسی تک ہی ہے ہمارے ساتھ دیکھیں جب کلنڈر جاری ہوگا اس کی گھوشنا ہوئی ہے تو اس سے کیا بدلاؤ آئے گا آپ کی تیاریوں کے پیٹرن میں کیا چیزیں بدلیں گی جی سر سب سے پہلی جو یہ مانگ تھی ہماری UPSC کی طرز پر کیلنڈر جاری کیا جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ UPSC میں ہر ایک جو بھرتی ہے اس کا پہلے ہی کیلنڈر جاری کیا جاتا ہے اس سے ابھیارتی جو ہیں وہ اپنی تیاری ہے اسی پرکار سے منیز کر سکتے ہیں اب RPSC میں یہ اب تک نہیں ہوتا تھا اب کیا بدلے گا اس سے آپ کی تیاری کے پیٹرن میں کیا بدلاؤ آئے گا پیٹرن یہ ہے کہ ہم فکس جو ہے ٹائم ٹیول بنا سکتے ہیں کہ کس بھرتی کو کتنا سمیہ دینا ہے اور کس پرکار سے تیاری کرنی ہے جیسے کہ ابھیارتی ہیں سارے بیروزگار ہیں تو ہم سیکنڈ گریڈ کی بھی تیاری کر سکتے ہیں RPSC SI کی بھی تیاری کر سکتے ہیں RAS کی بھی تیاری کر سکتے ہیں تو ہم اپنا جو ٹائم منیزمنٹ ہے وہ پربابی ڈنگ سے کر پائیں گے یہ سب سے بڑا بدلہ آئے گا دو مانگیں تھی پرمک روپ سے ایک تو تاتکالی روپ سے تاریخ بڑھائی جائے اور ایک ورہد روپ سے کی کیلنڈر جاری کرے دونوں مانگیں مانی گئی ہیں کیسا لگ رہے ہیں بہت سار خوشی ہو رہی ہے اور ہم سار یہ 70 سرکاس یہی آسا کرتے ہیں اور آئیہ ہمارے آساؤں پر کھری اتری ہیں اور سب سے پہلے تو سب میڈیا بندوں کو بہت بہت دنیوار اور آپ کا دنیوار جو آپ دن اور رات ہمارے سار دلٹلٹلٹے رہے اور سار یہ میڈیا جو کہتے ہیں نا کی چوتھا اسطمب ہے وہ اس نے آج سے دکھیا سار کیونکہ جب تک میڈیا اپنی آواز نہیں پہنچاتی ہے جو سرطہ میں بیٹھے موچھے لوگوں تب تک سار کسی کا آواز سنی نہیں جاتی اور ہم سب تہے دل سے اردیک انت گہ رہے ہیں اسے آپ کا دنیوار گیاپیت کرتے ہیں جو آپ مہارے ساتھ کھڑے رہے اور ہم یہی آسا کرتے ہیں کہ آپ اسی درگے سے آگے بھی سچا ایک ساتھ کھڑے رہیں گے دیکھیں شبہندو NDTV شروعاتی دنوں سے لگاتار اس آندولن کو کور کر رہا تھا ایک مہینے کا وقت ہو چلا ہے جب ان کی مانگ پہلی بار پبلک ڈومین میں آئی تھی اس کے بعد سے ہم لگاتار دکھا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں آپ NDTV آلے آپ سمو بھی ہمارے ساتھ بارہ 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 بلس تک یہ بھئیہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور یہ بھئیہ وہ چپ کہتے ہیں نا کہ جو چھاتروں سے بہت جڑا ہوا ہوتا ہے وہ ہی ساتھ ان کا در سمجھ سکتا ہے اور آپ ہمارے ساتھ ہمیر سے جڑے رہے اور اس کے لئے ہم آپ ہردے کی پورے سمجھ چھاتروں جو چھاتر چھاتر ہیں ہمیر سے رہی ان کی طرف سے ہم کو بہت بہت دنیواد گیا پید کرتے ہیں یہ NDTV کا بھروسہ ہے درسکوں کا کہ وہ جانتے ہیں کہ جنہت کے جو مددے ہیں اس پر NDTV مکھرتا سے آواز اٹھاتا رہا ہے اور وہی بات یہاں پر ثابت ہوئی ہے ہم نے شروعاتی دنوں سے ان کی مانگ کو لوگوں تک پہنچانے کی سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی تھی آج یہ مانگ مانی گئی ہے ان کو خوشی ہے اس بات کی کہ NDTV نے لگاتار ان کی بات اٹھائی تھی اور یہ ظاہر بھی ہے کیونکہ شروعات سے ہی جو چھاتروں کے مددے تھے جو کی لگاتار وہ اپنی بات رکھ رہے تھے تاریخ پڑھانے کی مانگ کی جا رہی تھی اس وقت پہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا لیکن NDTV راجستان لگاتار اس خبر کو بڑی پرمکتہ کے ساتھ دکھاتا رہا اور سرکار تک بھی یہ بات پہنچائی عدیقاریوں سے بھی پوچھا سرکار کے نمائندوں سے پوچھا کہ آخر کب تک چھاتر یوں ہی دھرنے پر بیٹھے رہیں گے یوں ہی کھلے آسمان کی نیچے کب تک یہ مانگ کرتے رہیں گے ان کا کیا ہوگا ان کی پرکشاؤں کا کیا ہوگا اور آخر کار اس کا نشکش نکلا ہے اور چھاتروں نے جو بات رکھی تھی جو دو پرمکھ مددے ان کے تھے وہ دونوں ہی مددوں پر سہمتی بن چکی ہے اور کروڑی لال مینا نے چھاتروں کا جو دھرنا تھا وہ ختم کروا دیا ہے اور آر ایس منز کے جو بیارتی ہیں انہوں نے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے گراؤنڈ زیرو پر لگاتار سومو ہمارے ساتھ ہمارے سمدہ تا لگاتار بنے ہوئے ہیں ایک بار پھر سے جر آپ کو کروڑی لال مینا نے جو بیان دیا تھا اب بیارتیوں کو لے کر کے جو فیصلہ لیا گیا کیا انہوں نے کہا تھا ایک بار پھر سے جر آپ کو سنواتے ہیں ہم نے کیبینیٹ میں یہ تیہ کیا ہے ان کی مانگ کو پورا کر دیا لیکن یہ مانگ بار بار نہیں اٹھے بار بار پرکشہ دینے والے دھرنا نہ دیں پردرسن نہیں کریں اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہم نے سرکار رپی ایسی کو کہے گی کہ وہ یو پی ایسی کی بہتی کلنڈر جاری کرے پرکشہ پرکشہ اس لیے یہ یہ سب جوانوں کی بیروزگانوں کی یہ بہت لمحے سمیہ سے مانگ کی تھی بہت لمحے سمیہ سے مانگ چل رہی تھی گہلوز سرکار نے اس کو پورا نہیں کیا بجللال سرکار نے آر پی ایسی کلنڈر جاری کرے گی یو پی ایسی کے باتی یہ کیبینیٹ میں پیصلہ کر لیا ہے تو چھاتروں میں کتنا جوش ہے یہ آپ نے دیکھا اور جب بیان کلوڈی لار بینہ نے دیا تو اس کے بعد ایک خوشی چھاتروں کے چہرے پر الگ طریقے سے دکھائی بھی دیتی ہے یہ کیونکہ پہلی کیابینیٹ اور پہلی کیابینیٹ کے ذریعے بڑا فیصلہ دیا جاتا ہے راجبیتک طور پر بھی کیونکہ پہلے ایک دباؤ بھی تھا کہ چھاتر سرکوں پر ہیں نئی سرکار بنی ہیں ایک مہینہ پورا ہوا لیکن پہلا پریشر جو ہے وہ چھاتروں کے ایک بڑا ٹریڈٹ کے طور پر بھی یہ سرکار کے لیے رہے گا پارٹی کے لیے رہے گا بی جے پی کے لیے دیکھیں نشت روپ سے رہے گا کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پسلی بار جب ویدان صبح کے چناؤں تھے اس پورے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے یوان سے جڑے ایسے مددوں پر فوکس کیا تھا پارٹی بار بار یہ کہتی رہی کہ ہمارے ہمارے جو ہے وہ تین ہی ووٹ بینک ہے ہم جاتیوں کو ووٹ بینک کے روپ میں نہیں دیکھتے ہیں یوان کو مہلاؤں کو اور کسانوں کو ووٹ بینک کے روپ میں دیکھتے ہیں اور انہی کی بات کرتے ہیں جاہر طور پر کیونکہ پیپر لیگ کا مددہ راجستان میں بہت بڑا مددہ رہا تھا ساتھی ساتھ بھرتی پرکچھاؤں میں جو انیم اتتائیں تھی اور رپی ایسے پہلے بھی ویوادوں میں رہی سادسیوں کی نیوکتی کو لے کر کے پیپر لیگ کی گھٹناوں کو لے کر کے ان تمام چیزوں کو لے کے رپی ایسے جب ویوادوں میں تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی نے مکھر روپ سے ان سوالوں کو اٹھایا تھا جہاں تک کی ایک پریس کانفرنس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادیکس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہم رپی ایسے کو بھنگ کریں گے اور نئے سیرے سے اس کا گھٹن کریں گے تو رپی ایسے کا مددہ جو ہے اور بھرتی پرکشاہوں کا مددہ بھاجپا لگاتار اٹھاتے رہی تھی اور ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیٹا بھی تھا شبیندو آپ کو یاد ہوگا کہ اس بار جب سوہ پانچ کروڑ ووٹر تھے اس میں سے تیس ورس سے کم عمر کے قریب تیس پرتیشت ووٹر تھے یہ بہت بڑی سنکھیاں تھی اور اس کو لے کر کہ پارٹی نے ایک رہنیتی بنائی تھی لگاتار یواؤں کے سوالوں کو اٹھایا تھا اور کھیڑوڑی لال مینا خاص طور پر انہوں نے الگ الگ طریقے سے جو بھی یواؤں پسلی سرکار میں آندولن رت رہتے تھے ان کے ساتھ وہ دھرنے پر جاتے تھے بیٹھتے تھے پروٹسٹ کرتے تھے اس لیے اس بار ان یواؤں کو بھی اس بات کی امید تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پروٹسٹ کر رہے تھے اس وقت کیے تھے تو انہیں اس بات کی امید تھی کہ بھارتی جو سب ہی نیتا ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پرکشاہوں کے لیے سمیں ملنا کتنا جروری ہے اور اس لیے ان کی بات سنیں گے حالانکہ دیر جرور ہوئی لیکن انتتہ ان سب کے لیے سکھت فیصلہ آیا ہے تو اس لیے یہ سب ہی سرکار کے فیصلے کا سواگت کر رہے ہیں پورا کریڈٹ دے رہے ہیں بھجنلال سرکار کو مکہ منتری کو کروڑی لال مینہ کو جاہر طور پر لوگ صبح چناؤں سے پہلے یوانوں کے پکش میں جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ پارٹی کو چناؤں میں بھی فائدہ پہنچائے گا یہ بات صاف طور پر کہہ سکتے ہیں اس سب کے بیچ میں کروڑی لال مینہ کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہو رہا تھا چھاتر شروعات میں ملتے ہیں اور جا کر کروڑی لال مینہ سے مل کر کے آتے ہیں وہاں سے بھی ان کو آشواسن ملتا ہے تو اس سفلتہ کے پیچھے کی جو بڑی کڑی ہے کیا وہ کروڑی لال مینہ کو مانا جائے جی بلکل دیکھیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ بارہ تاریخ کو جب یوہ دیوست منایا جا رہا تھا تو یہاں ویویگانند کی پرتیمہ ہے اس پریسر میں وہاں شکشہ منتری مدن دلاور آئے تھے پہلے انہوں نے ابھیرتیوں سے بات کی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کی مانگ جو ہے وہ ترکسنگت ہے ایک بار اس سے پہلے بھی مکہ منتریوں سے ان ابھیرتیوں کا ایک سسٹیمنٹل ایک ڈیلیگیشن ملا تھا کچھ چھاتر ملے تھے کچھ ابھیرٹی ملے تھے وہاں بھی کیلوڑی لال مینہ موجود تھے اور انہوں نے باہر نکل کے میڈیا سے بات چیت کرتے ہو یہی کہا تھا کہ ان کی مانگ جو ہے وہ ترکسنگت ہے تو اور اس کے بعد وہ اسے دن یہاں ملنے بھی آئے کروڑی لال مینہ ان ابھیرتیوں سے دیر رات کو ملنے آئے وہ ابھیرتیوں سے بات چیت کی اور یہ کہا کہ میں مکہ منتری سے آپ کی ملاقات کراؤں گا حالانکہ مکہ منتری سے ملاقات نہیں ہو پائی کیونکہ اس دن وہ بھارا کے دورے پر تھے لگاتار ویسٹ رہے پھر ڈلی بھی گئے اور کئی کو کیونکہ ویدان سبح کا سطر شروع ہونا تھا اور اس سے پر لے پربودن کاریکرم بھی تھا مکہ منتری مل نہیں پائی ان ابھیرتیوں سے لیکن ان کی بات جو ہے وہاں تک پہنچائی گئی اور یہ کوشش کی سبھی منتریوں نے خاص طور پر کروڑی لال مینہ لگاتار اس بات کو لے کے سجگ رہے کہ ان ابھیرتیوں کی مانگ جو ہے وہ جائج ہے ترکسنگت ہے اس لئے ان کی بات مانی جانی چاہیے تو انہوں نے بہت بڑی بھومی کا نبھائی پرسوں بھی ان ابھیرتیوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مکہ منتری مہدے سے بات چیت کی ہے ان سے کہا ہے کہ ان کی مانگ ترسنگت اس سے بیچار کیا جانا چاہیے مکہ منتری نے ہمیں یہ بھروسہ دیا ہے کہ کیابینیٹ کی میٹنگ میں اس پر چرچا ہوگی جائر طور پر جب آج چرچا ہوئی تو فیصلہ ان چھاتروں کے ان ابھیرتیوں کے خق میں نکلا ہے اور اس لئے جب کیلوی لال میڑا یہاں پر آئے تو ان ابھیرتیوں نے دل کھول کے ان کا سواگت بھی کیا خوب سارے نارے لگا آئے اور یہ تک کہا کہ رازستان کا ایک ہی لال کیلوی لال کیلوی لال جی سوینڈو اجر سومو ایک چیز اور بھی کیونکہ تاریخ آگے بڑھانے کو لے کر کے جو مانگتی وہ پوری کی گئی اور تاریخ آکے بڑھانے کی بات جو ہے وہ سیوکار کی گئی ہے جون جولائی کا سمیں ابھی ملا ہے پہلے تین مہینے کا سمیں تھا جی بالکل اب جون جولائی کا سمیں بتایا جارہا ہے کیونکہ اس بیچ میں رپی ایسی کی کچھ پرکشائیں پہلے سے فکسٹ ہیں لوگ سبا کی چناؤ بھی ہونے ہیں اور بھی پرکشائیں ہیں تو جاہر طور پر پرکشائیں اب آگے بڑھیں گی اور ایسا بتایا جارہا ہے کہ جون جولائی تک یہ پرکشا جا سکتی ہے حالاکہ کوئی تیتھی مقرر نہیں کی گئی ہے تائی نہیں کی گئی ہے اور کیولال مینہ نے یہاں پر ابھیرتیوں سے بات کرتے ہوئے یا تک کہا کہ اگر ابھیرتی چاہیں گے تو اس پرکشا کو آگست تک لے جائیں گے حالاکہ وہ بات بہت ہلکے انداز میں کہی گئی تھی دیکھنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پرکشا جون جولائی سے تھوڑی آگے بھی بڑھ سکتی ہے ان ابھیرتیوں کو جو اس تین مہینے کا وقت یہ مانگ رہے تھے اس سے بھی زیادہ وقت ملا ہے قریب پانچ سے چھ مہینے کا وقت ان ابھیرتیوں کو مل گیا ہے یعنی کہ پانچ سے چھ مہینے کا اب جو وقت ہے وہ تیاری کے لئے مل چکا ہے ابھیرتیوں کو اس سے پہلے کیونکہ تین مہینے کہ آس پاس کا سمیں تھا اور وہ بڑا کم بتایا جا رہا تھا کیونکہ اس میں چناب کا بھی سمیں آ گیا تھا تو اس وجہ سے بھی کچھ چھاتر جو ہیں وہ تیاری نہیں کر پائے تھے اور یہی مانگ بار بار کی جا رہی تھی کہ کم سے کم ان کو ایک پریاپت سمیں مل پائے تاکہ وہ مینز کے لئے تیاری کر پائیں اچھا سومو ابھی تک اس مینز کے لئے کتنے ابھیرتی ہیں جو کی اس کے لئے تیاری کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک فگر اور اب جو ابھیرتی کہہ رہے ہیں ان کا لکشہ کیا ہے اور کیسے وہ تیاری کر رہے ہیں پورا سمیں تیاری کے لئے ہی رہے گا جی بلکل دیکھیں انیس ہزار سے ادھیکی سنکھیاں ہیں یہ جو مینز پریکشہ کے لئے الیجیبل ہوئے ہیں پری پریکشہ جنہوں نے پاس کی ہے یہ سبھی مکھی پریکشہ دیں گے اور ہمارے کیامرے پہ ڈی ٹی وی پہ آن ریکارڈ کئی سارے ابھیرتیوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارا رینگ دیکھ لیجے گا ہم ٹاپ ہنڈرڈ میں آئیں گے کچھ ہاتروں نے کچھ ابھیرتیوں نے ٹاپ پچاس میں آنے تک کا دعویٰ کیا ہے ڈی ٹی وی کے کیامرے پر تو جاہر ہے کیونکہ ان کو اس بات کی امید ہے یہ ابھیرتی دیکھیں کیونکہ پری پریکشہ پاس کرنا ابھی لاکھوں ودیارتی بیٹھتے ہیں ان میں سے انیس اجار ودیارتی سیلیکٹ ہوئے ہیں تو جاہر طور پہ ان ابھیرتیوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیریس سٹوڈنٹس نہیں ہیں یا پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں آنگل کرنے والے ہیں جو ان کا آروب تھا کہ کچھ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں یہ ابھیرتیوں میں بتاتے تھے تو جاہر طور پہ انہوں نے پری پریکشہ پاس کی تھی اور اس کے بعد چلیے بہت شکریہ سومو اس پر جانکاری دینے کے لیے